اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو کیا حال امید کرتا ہوں آپ سب دوست حباب بلکل ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی آپ سب دوستوں کی دعاوں کے ساتھ بلکل خریہ سے ہوں آج کا جو ہم نے ٹوپک رکھا ہے وہ رکھا ہے کہ جو ہم RCC کی ری انفورسمنٹ سیمنٹ کونکلیٹ کی چھت بناتے ہیں روف بناتے ہیں اس میں ہم کونٹیٹیز جو ہوتی ہے مٹریل ہوتا ہے وہ کیسے کلکلیٹ کرتے ہیں مٹریل میں کیا کیا آتا ہے ریت آتی ہے سیمنٹ آتا ہے بجری آتی ہے اور سٹیل آتا ہے وہ ہم کس طرح کلکلیٹ کرتے ہیں اور فائن کرتے ہیں ہمیں کام شروع کرنے سے پہلے اس چیز کا اندازہ ہونا چاہیے کہ ہمیں کتنا کتنا مٹریل درکار ہونا چاہیے آیا کہ جب ہم کام شروع کر لیں ہمیں کوئی کسے قسم کا مسئلہ پریشانی دربیش نہ ہو کام کے دران اگر ہم کام شروع کر لیں اور ہمارا مٹریل کم پڑھ دے تو سائی پر کام کے دران دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسی وجہ سے اس طرح کی گلتیوں سے بچنے کی وجہ سے دوستوں نے بہت سی ریکویسٹ کی جس کی وجہ سے آج میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں دوست بہت سارے کہتے رہتے ہیں کہ سر آپ جو مٹریل کلکلیٹ کرتے ہیں اس پہ بھی میں ایک ویڈیو ریکارڈ کر کے پبلش کر دیں تو میں نے سوچا کہ چلیں آج میں اپنے دیکھنے والوں کو جو میامزہ افیشل یوٹیوب پر ریگولر دیکھ رہے ہیں ان کے نالج میں مزید اضافہ کرتا ہوں تو ہم اپنی ویڈیو کی طرف پر قیدہ چلتے ہیں اور آپ سب دوستوں کو بتاتے ہیں کہ مٹریل کلکل کیسے کرتے ہیں جتنی مرضی بڑی چھت ہو جتنا مرضی بڑا آریا ہو اگر آپ نے یہ دوستوں نے ویڈیو اچھے احسن طریقے سے اور مکمل دیکھ لیں تو آج کے بعد آپ دوستوں کو اسی بھی ٹھیکے دار کے پاس جانے کی مستری سے ایسٹیمنٹ لگوانے کی کوئی بھی ضرورت نہیں دربیش آئے گی امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوستوں کو بڑے اچھے اور احسن طریقے سے سمجھ آئے گی تو ہم اپنی ویڈیو کا بقیدہ اپنے فارمولوں کے ساتھ آغاز کرتے ہیں اور آپ دیکھیں تو جی دوستوں جیسے میں نے آپ سب دوستوں کو بتایا کہ آج جو ہم کام کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو ہماری چھت ہوتی ہے رسی سی کی اس کے اندر جو رید بجلی اور سیمنٹ اور اسی کے ساتھ سٹیل سریعہ استعمال کرتے ہیں وہ کیسے کلکلیڈ کرتے ہیں آج اس کے بارے میں آپ سب دوستوں کو بتاؤں گا اور بتلاؤں گا دکھاؤں گا کہ ہم کیسے کلکلیڈ کرتے ہیں اور کس کس فارمولے کی نویت کے ساتھ ہم یہ کام کرتے ہیں تو چلیں جی ہم چھت کے اندر پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہم سائز رکھتے کیا ہیں چھت کے اندر جو مٹیریل ہم کلکلیڈ کرتے ہیں اس کا سائز جو ہم کونٹیٹی رکھتے ہیں کون سی ریشو رکھتے ہیں وہ زیادہ تار کونکریٹ کے اندر چھت کی جو فیلنگ کرتے ہیں اس کے اندر ون ریشو ٹو ریشو فور رکھتے ہیں اس میں بتاتا چلو ون سیمنٹ ہے ٹو سینڈ ہے فور کریش ہے ون اس میں سینڈ ہے ٹو اس میں ون اس میں سیمنٹ ہے ٹو اس میں سینڈ ہے فور اس میں کرش ہے رید سیمنٹ رید بجری تو ہم اسی کی ساتھ سے کلکلیڈ کریں گے ہمارے پاس جو ایریا ہے جتنا بھی ایریا ہے جتنا میکسیمم بڑا ہو منیمم ہو ہم اسی کے ساتھ سے کلکلیڈ کریں گے آج ہم صرف آپ دوستوں کو بتائیں گے کہ پانچ مرلے کا جو گار ہے اس کے لئے پر جو ہم لینٹر ڈالتے ہیں سیمنٹ ڈالتے ہیں اس کے اندر کتنا سیریہ لگے گا کتنی رید لگے گی کتنی بجری لگے گی کتنا سیمنٹ لگے گا پہلے سب سے پہلے ہم آپ کو کلکلیڈ کرتے ہیں سیمنٹ اور بتاتے ہیں اور دکھلاتے ہیں کہ سیمنٹ لگنا کتنا ہے تیس فٹ بائی پنتالیس فٹ کا ہمارا سپین ہے یہ بنتا ہے پانچ مرلے کا گار اس کے اندر بتائیں گے تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے جی سیمنٹ نکالتے ہیں سیمنٹ کیا نکالتے ہیں کیسے نکالتے ہیں وہ آپ کو بتاتا چلوں سیمنٹ نکالنے سے پہلے جتنا ہمارا ٹوٹل ایڈیا ہے ہم اسے ملٹیپلائے کریں گے تھری تھرٹی دیکھتے جائیں بڑے اچھے دیکھے سے آپ کو سمجھ آنی چاہیے اس بارے میں تھرٹی ملٹیپلائے فورٹی فائیف کتنے بن گیا یہ سکیئر فٹ بن گیا تھرٹی ملٹیپلائے فورٹی فائیف فٹ کی چھاتکی جو فیلنگ کرتے ہیں وہ ہم چھے انچ رکھتے ہیں چھے انچ ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے اپنا یونٹ کنورڈ کرنا ہے تھرٹی ملٹیپلائے فورٹی فائیف ملٹیپلائے سکس اوور دویل فٹوں میں لے کے جا رہے ہیں ٹھیک ہے یہ کتنا آگیا تیرہ سو پچاس ملٹیپلائے زیرو پوائنٹ فائیف یہ بھی فٹوں میں ہو گیا ابھی کیا ہے زب تیرہ سو پچاس کو ملٹیپلائے کریں گے ہم پانچ کے ساتھ تو کتنا آئے گا ملٹیپلائے پانچ تو یہ ملٹیپلائے پوائنٹ فائیف تو یہ ہمارے پاس آجے گا سکس سیون فائیف سی ایف ٹی یہ ہمارے پاس سی ایف ٹی آگیا کیوبک فٹ بن گیا ٹھیک ہے اب ہم نے سی ملٹ فائنٹ کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے یہ ہمارے پاس گیلا آیا کلکڑ ہوا یہ ہمارے پاس ہم اسے ڈرائی ویڈ کریں گے اور اس کے ساتھ ہم سکس سیون فائیف کو ملٹیپلائے کریں گے ون پوائنٹ فائیف فور کے ساتھ تو ابھی ہم اسے ملٹیپلائے کرتے ہیں ملٹیپلائے کرتے ہیں کتنا بنتا ہے ملٹیپلائے ون پوائنٹ فور فائیف یہ ہمارے پاس آگیا ٹوٹل آگیا جی ون زیرو ٹھری نائن پوائنٹ فائیف ٹھیک ہے جی اب ہم نے کرنا کیا ہے اس میں ہم نے فائنڈ کرنا ہے سی ملٹ ہم سب سے پہلے سی اے سی ایف ٹی آگیا ٹوٹل سی ایف ٹی کتنا ہوگیا جی سی ایف ٹی یہ ہمارے پاس آگیا جی داستو انتالی انتالی شریع پانچ سی ایف ٹی اب ہمارے پاس جو ریکوائیڈ ہے وہ یہ ہم نے سی ملٹ ملوم کرنا ہے کیونکہ ہماری ریشو ایک ہے پہلا ہم کریں گے سی ملٹ لیں گے نکالنے کے لیے ون اوور اس کا فور پلس ٹو پلس ون فور پلس ٹو سکس پلس ون سی ون اوور اس کا سم لیں گے انتو جو ہماری ٹوٹل سی ایف ٹی آئے گی ون زیرو ٹری نائن پوائنٹ فائیف تو ہم اسے کریں گے اس کے نیچے کچھ نہیں ہم ایک لیں گے اس کے ساتھ ایک ساتھ ختم ہو گیا تو ہم ٹین ملٹیپلائے کریں گے ڈوائیڈ کریں گے ڈوائیڈ بائے سیون تو ہمارے پاس کتنا آگیا ہمارے پاس آگیا جی ون فورٹی ایٹ پوائنٹ فائیف ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس آگیا اس کے بعد ہم جو ہمارے سیمٹ کب آگیا اس کا والیم جو ہوتا ہے ون پوائنٹ ون پوائنٹ ٹو فائیف ہوتا سی ایف ٹی تو ہم اسے ڈوائیڈ کریں گے تو ہمارے پاس کیا آتا ہے ڈوائیڈ بائی ون پوائنٹ ٹو فائیف جی ہمارے پاس ایک سو اٹھارا بیگ ہے نا جو اٹھارا شاری اسی تک قریبا ہمارے پاس جو سیمٹ کے بیگ ہماری چھت کے اندر پوری کے اندر لگیں گے وہ لگیں ایک سو اٹھارا ماشاری اسی مطلب کہ ایک سو انیس بیگ لگیں گے سیمٹ ہمارا فائنڈ ہو گیا اب ہماری بار یہ ریت کی ہم نے دوسرے نمبر پر ریت ہے ہم کیا کریں گے ٹو اوور سیون ماری ٹوٹل سی ایف ٹی کتنی آئی ہے جی وان زیرو تھری نائن پوائنٹ فائی اسے اڈوائٹ کریں گے اگر ہم پہلے کریں گے ٹو اڈوائٹ بائی سیمن کتنا آگیا جی مارے پاس آگیا ہمارے پاس زیرو شاری اٹھائیس انٹو ملٹیپلائ کریں ٹین تھرٹی نائن پوائنٹ فائی کے ساتھ ملٹیپلائ ٹین تھرٹی نائن پوائنٹ فائی یہ ہمارے پاس آگیا جی ٹو زیرو ٹو نائن سکس پوائنٹ نائن نائن یہ ہمارے پاس آگیا سینڈ اتنا ہمارا سینڈ لگے گا سی ایف ٹی سیمن سینڈ اور اس کے بعد کراش کم کریں گے کل کریں فور اور سیمن انٹو ٹین تھرٹی نائن پوائنٹ فائی کتنا آئے گا جی ہم پہلے فور ڈیوائیڈ بائی سیمن کتنا آگیا جی زیرو شاریہ فائی سیمن انٹو ون زیرو تھری نائن پوائنٹ فائی کتنا آتا جی ہمیں ابھی دیکھ لیتے ہیں ملٹیپلائ ون زیرو تھری نائن پوائنٹ فائی یہ ہمارے پاس آگیا جی فائی نائن تھری ملٹ ٹوائنٹ نائن نائن یہ ہمارے پاس سی ایف ٹی آگی ہے جی کرش کی یہ ہمارے پاس کرش آگی ہے بجری آگی جی کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہمارے سیمن بھی آگیا ریت بھی آگی بجری بھی آگی یہ دیکھ لیں ہم نے جو فارمولا یوٹلائز کیا اسی کے حساب سے آگئی ہے تو جی ہمارے پاس جو ٹوٹل ہماری چھات کا سپین ہے وہ یہ ہے پنتیس بائی پنتالیس کی ہماری چھات ہے اس کے اندر جو ہمارا ٹوٹل کورڈ ایریہ ہے وہ تیرہ سو پچاس سکیر فٹ ہے کیونکہ کیوبک فٹ میں جانے کے لئے اس کی جو ٹھکنس رکھتے ہیں لینٹر سلیب کی ہم اسے لے آیا ساتھ انچوں میں یونٹ کنورڈ کیا اسے بارہ کے ساتھ ملٹیپلائی کیا اڈوائی کیا اس کا پوائنٹ فائف آیا ون ثری فائف زیرو ملٹیپلائی پوائنٹ فائف تو سکس سیون فائف سی ایف تی بن گی ہمارے پاس سی ایف تی کیونکہ ہمارے پاس جو ہمیں مٹریل درکار ہونا چاہیے وہ ہمیں خوشک ہونا چاہیے اس لئے ون پوائنٹ فائف اس کا کونسٹ اس کے ساتھ ملٹیپلائی کیا تو ہمارے پاس ون اوور ٹوٹل سم فور پلاس ٹو سکس پلاس ون سیون ون اوور سیون انٹو جو ہمارے پاس ٹوٹل سی ایف تی اسے ملٹیپلائی کریں گے تو ہمارے پاس جو آئے گا وہ ہمارے پاس آیا ون فورٹی ایٹ پوائنٹ فائف اسے ہمیں سیمنٹ کا بیگ کا جو جی ٹو اوور سیون انٹو ون زی نائن پوائنٹ فائف جو یہ ہمارا بنتا ہے جی ٹو کو جب ڈوائیڈ کریں گے سیون اکھ سیون بنے گا پوائنٹ ٹو ایٹ انٹو ون زی نائن پوائنٹ فائی ایسے یہ ہمارے پاس آگیا سی ایسی ہمارے سینڈ کیا تو ہمارے پاس بچہ 0.57 اسے ملٹیپلائے کیا 1039.5 کے ساتھ تو ہمارے پاس یہ آ گیا جی کراش آ گیا اب بھی ہمیں پتہ چل گیا جی ہمارے پاس اتنے سی ایف ٹی ہمارا سیم اتنے بیگ سیمنٹ کے لگے گی اتنے سی ایف ٹی ہماری سینڈ لگے گی اتنے ہماری سی ایف ٹی کراش لگے گی تو اس سے آپ سب دوستوں کا ملوم ہوا کہ یہ بہت انتہائی آسان طریقہ ہے جب آپ کام شروع کرتے ہیں تو اس طرح آپ کلکلٹ ضرور کر لیا کریں آپ کو دشواری نہیں ہوگی اب اگر آپ کلکلٹ کیے بغیر آپ کام شروع کر دیں گے تو آپ کو بہت سی دشواریاں سامنا کرنا پڑے گا تو اسی لیے آپ سب دوستوں کو چاہیے کہ سب سے پہلے جو ان کی کونٹیٹیز ہوتی ہیں مٹیرل موانے سے پہلے ضرور کلکلٹ کر لیا گیا دیکھتے رہیے میامزہ افیشل یوٹیوب چینل ایسی ملتے ہیں انفرمیٹرگ و انٹریسٹنگ ویڈیوز کے ساتھ اللہ حافظ رحمت اللہ و برکاتہ